صرف سال میں ایک دفعہ مادر ڈے اور فادر ڈے منع کے خوش ہو جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ دن روزانہ ہونے چاہیے بیٹا اخبارات بڑے بڑے ہیں اس کے تراشی میں سنانے لگ جاؤں تو سارا دن میرا گزر جائے میں آپ کو اخبار میں سے ایک دو تراشی سناؤں گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا جو والدین کے عدد کرنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی کتنی بڑی سزا ہے اور اللہ باپ نے مجھے وقت دیا تو میں دو سچے باقیات آپ کو سنا کے جاؤں گا ایک ماں کی دبا اللہ باپ اس طرح قبول فرما رہے ہیں اور ایک ماں چھوٹے بیٹے کے لیے اس طرح قربانی دے رہی ہے اور اس کے بعد نماز کے بارے میں باتیں ہوں گی دو چار اور رچے چھی آپ کو باتیں انشاءاللہ بتا کے میں جاؤں گا تو بیٹا اخبار میں ایکسپریس پڑھ رہا تھا دسمبر میں میں نے پڑھا سردی دسمبر کا ہے دسمبر کا مہینہ ہے سردی ہے رات کا وقت ہے بیٹا باہر سے آیا بیمار ماں کو غصے میں آکے گھر سے باہر نکال دیا بیمار ماں باہر روڈ پہ پڑی ہوئی ہے انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا مجھے لینے آئے والد سعودی عرب میں ہے اس کی بیوی اور بیٹا پاکستان میں ہے والد سرد پہ نہیں ہے نا وہ جو بیٹا ہے وہ پوری صحبت میں پڑ گیا ہے گندے بچوں کی صحبت میں آگے آپ کو میں جا کے بتاؤں گا اس کے بارے میں دو چار باتیں ذرا توجہ سے آپ نے سنی ہے تو کیا ہوتا ہے ابو باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں وہ لٹکے کو پتا چل جاتا ہے کہ امی کے پاس ابو نے پیسے پیجے ہیں وہ کیا کہتا ہے امی کو گندے بچوں کی صحبت میں پڑا ہوا ہے کہتا ہے امی مجھے موٹر سیکل لے کر دیں امی کہتی بیٹا ابھی دنجیش نہیں ہے گھر کے اور کام بھی ہیں ابھی میں لے کر نہیں دے سکتی لو لیکن وہ گندے بچوں کی صحبت میں پڑا تھا وہ اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اپنے امی کو ہی مار دیا اب وہ بیٹا اس کو موٹر سیکل بھی نہ ملا اور کہاں گیا بچوں وہ دوزخ میں کہاں گیا دوزخ میں گیا اب سنیں جو مہ باہ والدین کا تک کرنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے اتنے میرے پاس نوزوں ہیں سناؤں دو گھنٹوں گزر جائیں باردین کیتنا ٹاپک ہے ان کی خدمت ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے بیٹا سنیں آپ صبح سو کر اٹھے ہیں آپ نے والدین کو سلام کرنا تو بہت اچھی بات ہے آپ کے والد سامنے آگئے آپ کے امی جان سامنے آگئیں جہاں دونوں آگئے کبھی قصے سے نرازتی سے ماما باپ بری دیتنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے پیار سے آپ نے بات بھی نہیں کی محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اللہ میاں اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں صرف ماما باپ کو دیکھنا اور ان کی خدمت کرنے کا کیا سلائے بیٹا جہاں رکھتے جائیں مجھ سے نراز ہو جائیں میں جہاں بھی ہائی سکولوں میں جاتا ہوں میں بھائی یہی کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹی ہیں میری یہ ان بیٹوں کی نسبت اپنے والدین کا بہت خیال کرتی ہیں اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے آپ بھی اسی طرح کے بن جائے جس طرح یہ بیٹی ہیں کرتی ہیں اور بیٹا اس کے بعد جو ماں بھاپ کا عدب کرنے والے ہیں ان کے لئے جنت ہے اور جو فاردین کا عدب کرنے والے ہیں وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہیں اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہیں سنیں میں دو تین مثالوں سے میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو میں آسان سبان میں سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات کی سمجھ آ جائے یہ میں مثال سنتا ہوں سننے والی ہے آپ کی طرح تھا بیٹا بڑا ہو گیا جیسے میں یہاں کڑا ہوں وہ کنپیٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے بڑا مسروف ہے والی اچانک باہر سے آ رہے ہیں والد آ کے جیسے یہ چیئر پڑی ہے ایک سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اچانک کیا ہوتا ہے ایک کفوہ آتا ہے انہیں دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے اب والد بیٹری کا امتحان لے رہے ہیں والد کو بھی پتا ہے کہ یہ کفوہ ہے یہ بڑا مسروف بیٹھا ہے والد پوچھ گئے بیٹا یہ کیا چیز پیٹھی ہے پہلے تو عدب سے کہتا ہے ابو یہ کفوہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری والد نے پھر دوسری دفعہ پوچھ لیا بیٹا مجھ کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز پیٹھی ہے اب ذرا تلخی سے پور رہا ہے آپ کو کہا تو ہے کفوہ بیٹھا ہے تھوڑی دیر گزری والد نے دوسری دفعہ پھر پوچھ لیا بیٹا مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا چیز پیٹھی ہے اب اس کے بولنے کا انداز دیکھیں ایسے نہیں والد کے آگے بولنا جیسے ابھی یہ پت تمیزی سے بولے گا گستاخی سے بولے گا والد کے آگے ایسے نہیں کبھی بھی بولنا تیسری دفعہ کہتا ہے بڑھے تم کو کہا تو ہے کبہ بیٹھا ہے کیوں میرا سر کھائے جا رہا ہے ہنسی آتی ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ ایسے بولنا نہیں ہے بیٹا والد کیا عدب سے بولنا ہے ایسے بتمیزی بستاخی سے نہیں بولنا آگے سنیں میری طرف دیکھیں بیٹا آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے والد وہاں سے غمگین ہوتا ہے کمرے میں جوتا ہے کمرے میں جا کے علماری کھولتا ہے علماری میں سے اس طرح کی ایک ڈائری نکالتا ہے اس ڈائری کو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے لڑکے کو پتہ چل گیا کہ میرے اپوں مجھ سے نراز ہیں میری بات کی سمجھ آرہی بیٹا سب کو میرے سے نراز ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا اس ڈائری پہ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے یہی لڑکا جو بتمیزی اور گستاخی سے ابھی جو میرے ساتھ بول رہا تھا جب یہ چھوٹا تھا توتلی زبان میں باتیں کرتا تھا میں بھی اسی طرح یہ مسروف تھا اسی طرح یہ چانک کفہ آ گیا تھا یہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا کہنے لگا ابو یہ کیا چیز ہے میں نے اس کو پیار بھی کیا اور میں نے بتایا بیٹا یہ کفہ بیٹا ہے یہ پھر بھاگ گیا پھر تھوڑکے بعد آیا ابو یہ کیا چیز پیٹی ہے پھر میں نے اس کو پیار کیا اس نے مجھ سے تیس مرتبہ پوچھا تھرٹی مرتبہ کتنی دفعہ اور میں نے تھرٹی مرتبہ اس کو پیار بھی دیا اور اس کو بتایا یہ تیسری طرح کفہ آ گیا بیٹا جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ تو بھالتین آپ کو انگلی سے پکٹ کے چلنا سکھاتے ہیں آپ کو بولنا سکھاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تو بھالتین کتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہیں آپ بیمار ہو گئے تو بھالتین آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے بھاگے بھرتے ہیں ہمارا بیٹا جلدی سے صحتیاب ہو جائے تو بیٹا جس طرح بھالتین آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا دھیان کرتے ہیں اور جب بھوڑے ہو گئے بھالتین تو آپ کو بھی بیٹا چاہیے اسی طرح ہی اپنے بھالتین کا حیاء کرنا ہے اور بیٹا بھالت کے ماں کی پتوں کی نیچے جنت ہے اور ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے میں بیچ میں شاٹ کی جا رہا ہوں میں دو چیر باتیں اچھی سنانا چاہتا ہوں بھالتا کے مقام سننے والا ہے یہ بھی سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری عمر چھے سار تھی جب میری والدہ میری امی جان اس دنیا سے تشریف لے گئی آپ نے فرمایا اگر میری امی جان زندہ ہوتی ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری امی مجھ کو آواز دیتی ہیں میں نماز توڑ کے امی کا پہلے کہنا مانتا پھر نماز پڑھتا کتنا مانتا مقام ہے ہمیں سے نماز نہیں کر سکتے اور بیٹا جب روٹی ہیں سر میں تین ہوں اور کھانے والے چار ہیں ایک ماں ہے دو تین بیٹا بیٹی ہے ماں کو پتہ ہے میرے بیٹوں کو بھوک لگی ہوئی ہے تو ماں کیا کہتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا مجھ کو بھوک نہیں ہے تم کھا لو ماں خود بھوکی رہ لے گی لیکن بیٹوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی اور اگر آپ کے والد ہیں کسی اور جگہ رہتے ہیں آپ نے ان کو ملنے جانا ہے تو ہر قدم پر اللہ میاں سو نیکیوں کا سواب دیتے ہیں اور آپ کے سو براہیاں اللہ میاں مٹا دیتے ہیں اور بیٹا والد کے اطلاع فرمان کی بھی کوئی عبادت پر کوئی نہیں میں نے تو پڑا کہ والد کے آگے نہیں چلنا آدم کی وجہ سے اور ابو کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا پہلے ابو کو بیٹھنے دیں پھر بیٹھنا ہے عدب کی وجہ سے جتنا آپ کو احترام کریں گے اللہ میاں اتنی آپ کو کام یافعین دے گا اور بیٹا حضرت سید عبدال قادر جلانی اس کیمسے میں میں دو واقعہ سنائے تھے آپ کو بھی سناتے جا رہا ہوں سید عبدال قادر جلانی رحمت اللہ تعالی لے حضرت باہ یدید بستامی رحمت اللہ تعالی لے اور حضرت اتنے بڑے بڑے بقام کیوں ملے انہوں نے اپنے ماں باپی حکمت کی ہے باہ یدید والا سنا دوں چھوٹا سا ہے رات کا وقت ہے امی کو پیاس لگ رہی ہے امی کہتی ہے بیٹا باہ یدید مجھے پانی پلاو میں آسان زبان میں سناتا ہوتا ہوں وہ باہ یدید بیٹا اٹھتا ہے گلاس پکڑتا ہے گھڑے میں پانی لینے جا رہا ہے گھڑے میں پانی نہیں ہے وہ آگے نکل گئے جہاں دریائے انگل کا لگا تھا جب وہ بیٹا پانی لے کے آیا امی جان سو رہی ہے عطب کی وجہ سے امی کو نہیں جگایا کہ امی کی نید خراب نہ ہو سوری رات پانی لیے چار پائی کے سرانے کھڑے رہے یہاں تک کس صبح ہو گئی صبح آپ اٹھتے ہیں والدہ اٹھتی ہیں اور رات والا واقعہ انہیں یاد آتا ہے تو انہیں بھڑی خواہیں دیتے ہیں اور آپ بیٹا میں جاتے ہیں دو بچوں سے میں سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کہ بیٹا میں نے کیا ابھی تقریر میں کیا جو بتاتا ہے اس کو بھی میں نام دیکھ جا تو میرے پاس بیک بھرا پڑا ہے بکوں کا ادھر میں رکھ کے آئے ہوں تو اس لئے آپ نے توجہوں سے سننی ہے سر کی بات تو اسی طرح ہی حلطہ وحث کرنے حضی اللہ تعالیٰ انہو عاشقِ رسول بھی ہیں اور بیمار ماں کے خدمت بھی کر رہے ہیں اور سید عبدالقادر جیلانی ہیں آپ کی دیئے بھی واقعاتیں جو میں باتیں سنا رہا ہوں ان میں سے کچھ آپ کو آتی ہوں گی ہماری بیٹیوں کو بھی آتی ہوں گی لیکن ہم نے یہ باتیں آپ کو بار بار بتانی ہیں بار بار بتانی ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں بلکہ میں جاتا ہوا ان بیٹیوں کو بھی کہا کہ جاتا ہوں وارسکول میں کہ انہیں روزانہ نیکی کی کوئی نو کوئی بات ضرور بتایا کریں یہ یاد رکھتے ہیں میرے سکول میرے شغیف ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں پرینسپل ہیں پروفیسر ہیں اور ابھی ایک پچھلی دن آزم گلانی میرا شگرد ہے پروفیسر ہیں اب کچھ بیمار اللہ پاک انہیں جو سید دے تو مجھے ملے میری میاں کی مارٹ ہے ایک بیٹے کو بنا کے دیئے صرف والدین کی دعا ہے تو بیٹا وہ آئے شاہ سلیم ہیڈ ماسٹر ہے ہائی سکول کا میرا شگرد ہے تو یہ آزم گلانی کہنے لگا سر سلام علیکم بڑے عدب سے کہنے لگا سر آپ نے جا پنجب میں آپ نے پائلٹ سکول میں ہمیں کچھ باتیں بتائی تھی سان اسی کی بات کر رہا ہے تو سر مجھے باتیں وہ یاد ہیں اچھی جو باتیں بتائی تھی میں نے ایسے ہی مزاق میں کہا میں نے کہا سکرائٹ اپ کھڑے ہو جاؤ سناؤ اس نے مجھے سنائی اور میرا بڑا دل خوش ہوا کہ بچے اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں ہم نے ان کو باتیں بتاتے رہ رہا ہے اور بیٹا میں نے بہر بہر بتانی ہے یہ باتیں تاکہ ان کے ذہن مشین ہو جائیں اور سید عبدالقادر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ آپ کی طرح سٹوڈنٹ ہیں پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں راستے میں ڈاکو پڑھ گئے سب بھی تلاشی لے رہے ہیں عبدالقادر جلانے کی بھی تلاشی لے رہے ہیں ان سے کچھ نہیں نکڑ رہا تو یہ کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ کی زبان میں کہتا ہوں انکل جیدر دیکھیں میری ترہ یہ میری کمیز کے نیچے میری امیہ نے انہی ایک دینار سی ٹھے ہیں میری امیہ نے کہا تھا سچ بولنا کیا کہا تھا ہمیں دیکھوences کے پچوں نہیں پتا تھا جس نے پیسے بتائے کہنے لگا میری امیہ نے کہا تھا سچ بولنا وہ لےکر اپنے بڑڑып ڈاکو کے پاس چلا گیا کہنے لگا دیکھو اس کے پیسوں کو نہیں پتا تھا جس نے ہمیں دکھائے بتانے کہ امی نے کہا سچ بولنا وہ بڑے ڈاکوں پہ بھی بڑا اثر ہوا انہوں نے کہا چھوٹا سا بچہ امی کا کہنا مار رہا ہے اور ہم اللہ میاں کے کتنے گستاخ نافرمان ہیں ہم ڈاکے مارتے ہیں اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیئے اور اچھے کام کرنے لگ گئے ایک اور واقعہ سنا دو یہ بھی بہت اچھا ہے سنیں دو تین سو میں سکول ترچکا ہوں اللہ کا شکر ہے ہموں مجھے یاد کر دوبارہ کرتے ہیں سر کا بانا ہے لیکن میرا ایک دفعہ میں گیا ہوں میں کہتا ہوں میں نائے بچوں کو جہاں تک میری آواز نہیں پہنچی ان بچوں کو میں یہ باتیں بتاؤں تو یہ قصاب اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارہ واقعہ ہے یہ بھی سننے والا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ باقی سے ہم کلام رہا کرتے تھے یہ ختم ہو جائے گا اگر میں کیچر کا اطلاع ہم بتاتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے دعا کی اللہ میاں میرا جنت میں میرا کون گوست بنے گا ادھر سے آواز آئی ایک قصاب ہے میرا قصاب کون ہوتا ہے یہ قصائی یہ جو گوست بناتا ہے بیجتا دیکھا ہے آپ نے اس کو قصاب کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھنا چاہئے اس نے کیا کام کر دیا جو جو میرا جنت میں دوست بنے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانییں بتائی گئیں اللہ میاں کی طرف سے ان نشانیوں کے مدد سے اس قصاب تک پہنچ گئے جیسے آپ کے سکول کا مجھے نہیں پتا تھا وسیم بیٹے نے مجھے بتایا لیکن وہ آئی نہیں تھے راستے میں نشانی پوچھتے لٹلو علیہ السلام میں آپ کے سکول تک پہنچ گیا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گیا ہے کیا دیکھتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں وہ قصائی گوشت بنا رہا ہے ادھر توجہ کریں بیچ رہا ہے گوشت ختم ہونے والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی بات نہیں دیکھی پتا نہیں اللہ میاں کو کون سے بات پسند آگئی ایسے کرتے ہیں اس قصائی کو کہتے ہیں کہ میں یہ ایک رات کے لیے مہمان بنا لو شاید ان کے گھر میں کوئی ایسی بات ہو جو اللہ میاں کو پسند ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی قصائی میں اس رات کے لیے تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں اس نے کہا کوئی بات نہیں چلو میرے ساتھ آپ نے اس نے قصائی نے کچھ درم درم بوٹییں بچا کے رکھی تھی اس نے وہ بوٹییں اٹھائیں موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر چلے گئے یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سائیڈ پہ بٹھا رہے ہیں سب سے پہلے وہ قصائی کیا کر رہا ہے وہ جو گوشت کے درم درم بوٹییں لے کے گیا تھا وہ جھولا جلا کے بھڑیاں پکا رہا ہے سالن پکا رہا ہے کیا دیکھتے ہیں ایک کونے میں ایک بیمار بھوڑی ماں چار پائی سے پڑی ہے اس کی وہ خدمت کر رہا ہے قصائی جو اللہ میاں کو پسند ہے وہ قصائی روڑیاں کے اور کرتا ہے روڑی پکا رہا ہے پکانے کے بعد اپنے امی کے موں میں لکبیں ڈال رہا ہے اپنے امی کو کھانا کھلا رہا ہے اپنے امی کو پانی کھلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک سائیڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے پانی کھلایا کھانا کھلا لیا تو اس کی امی بیمار بھوڑی اس نے آہستہ سے میں نے جس طرح پڑھا قصائی کے کان میں وہ آہستہ سے بات کہہ دی جس کو سن کے جیسے آپ ہنسے ہیں وہ قصائی تھوڑا ہنس پڑا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اس سے پوچھنا چاہیے اس کو کس بات پہ ہنسی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی قصائی یار تو بتا سکتا ہے تجھے کس بات پہ ہنسی آئی ہے ہمیں نہیں پہمی بھی پتا ہونے چاہیے اس نے کہا میں بتاتا ہوں میں نے اپنے امی کو کھانا کھلایا پانی پلایا جب سب کھم کیے تو میری امی جان نے میرے کان میں کہا کہ تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا دوست ہوگا یہ روزان نہیں ایسے میری امی کہہ دیتی ہے میں روزان نہیں کھانا کھلاتا ہوں میری امی پھر کہہ دیتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دوست ہوگے تو میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پکمبر اور کہوں ہمیں یہ ماں تو ایسے ہی مارتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تیری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے یہ دیکھو تمہارے سامنے میں موسیٰ کھڑا ہوں میں جنت میں تمہارا دوست ہوں گا بیٹا والدن کی خدمت کرنے کا کتنا عجر و سواب ہے اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جہنم کا حق دار ہے اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو اللہ میاں زلدگی ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور اس کو مرتدام کلمہ نصیب نہیں ہوتا حضرت ارکمہ والا کیا سناؤں لمبا ہو جائے گا صحابی رسول ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روجو رکھتے ہیں لیکن ماں کا نافرمان ہے آخری وقت ہے موسیٰ کلمہ نہیں جاری ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا جا رہا ہے آپ آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی امی سے نراز ہے امی کو بلاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا ہے آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ماف کر دو اگر تم ماف نہیں کرو گی تو ادھر سے ہم لپڑییں پٹھی پر کے اس کا بٹھا بنا کے یہ تیرے بیٹوں کو ادھر جلا دیں گے ماں پھر بھی رحم دل ہے کہتی میرے بیٹے کو نا جلانا میں ماف کر دیتے ہوں جو اسے ہی ماف کیا انہوں نے کلمہ پڑا اور اس دنیا سے رکھ سکت ہو گئے تو بیٹا دو بات کیا میں سناتا ہوتا ہوں سچے میں نے کہا تھا لیکن ایک میں سنا دیتا ہوں یہ بیٹا ترکی میں سلسلہ آیا پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے اور اسی طرح یہ میری بیٹی ٹیچروں کو بھی پتا ہوگا یہ کشمیر میں بھی بیٹا زلسلہ آیا تھا کچھ سال پہلے چار پانچ سال ہوگا سننے والا واقعہ ہے دو تین منٹ کا ہے صرف تو جلزلے کے بعد گیارہ بھائی والے رضاکار وہ میریتیں نکال رہے ہیں میں نے یہ کالوں پڑا ہمارے میں مجھے بڑا اچھا لگا وہ نکال رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اتنی ایک دور جگہ پر ایک عورت ایسے رکوع کی حالت میں ہے لوگوں نے کہا جا کے دیکھیں کیا مسئلہ ہے جب نزدیک ہے ماں کی قربانی دیکھیں جب نزدیک ہے کیا دیکھتے ہیں ماں نے ملبا اپنے پیٹ پہ گرائے ہوا ہے ماں نے اپنے جان اللہ میئے کو دے دی ہے لیکن گود میں چار پانچ ماں کا بچہ ہے بچہ ستہ ہے لوگ دیکھیں ہران رہ گئے ماں کی قربانی دیکھو کہ جاتے ہوئے اپنی جان دے دی اپنے چھوٹے بیٹے کو بچا رہی ہے چھوٹے بیٹے کیسے قربانییں ماں دیتی ہیں چھوٹے بیٹے کو بچا رہی ہے اپنے جان اللہ میئے کو دے دی ہاں بلکہ اس پہ یہ میں نے پڑھا وہ جو عورت جس کا وہ بچہ تھا وہ جاتے ہوئے اپنے موبائل پہ میسج لگا کے اپنے بیٹے کے پاس رکھ گئی تو پڑے اس پہ کیا میسج تھا اس پہ تھا میسج چھوٹے بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں اس پہ تھا کہ بیٹا مجھے تم سے بڑا پیار ہے جب بڑے ہو جانا اپنے ماما کو نہیں بھولنا ماں کے کتنے حرمان ہوں گے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا ڈاکٹر بنے گا اندینر بنے گا پھر بھی اپنی ماں اپنے بیٹے کو بچا رہی ہے اور اپنے قربانی دے رہی ہے دوسرا بات کا بھی بہت اچھا ہے کبھی زندگی رہی تو پھر سناؤں گا میرے بھاقی باتیں رہ جائیں گی تو بیٹا اس میں میرے چمن کے بھولو اور میرے چمن کی کلیاں میری ایک دعا ہے کہ اللہ کرے کوئی دھر ماں کے دھنا نہ ہو اور ایک میرے چمن کے بھولو اور میرے پیاری بیٹیاں آپ نے میرے سے ایک پاعدہ کرنا ہے ہر سکول میں میں پرواتا ہوں آپ پہلے بھی اپنے والدینڈ کی خدمت کرتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے ایک نئے جذبے کے ساتھ پہلے سے زیادہ آپ نے اپنے والدینڈ کی خدمت کرنی ہے وعدہ کرتے ہیں گھر سے چلیں ہمیں اپنے کو سلام کریں سکول میں آتے ہیں ٹیچر کو سلام کریں راستے میں کوئی بزرگ ملتا ہے انہیں سلام کریں اور بیٹا جتنا آپ نے والدینڈ کا اور ٹیچر کا اکلام کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابیے ملیں گی اور سنیں والدینڈ کے لئے اتنا کافی ہے یہ تو سناتا ہے جو یہی نہیں ختم ہوگا آپ استاد کے اطرام پہ تھوڑا سا سنیں استاد کا پیشہ پہمبری پیشہ ہے یہ استاد روحانی باپ ہے جو آپ کو تعلیم دے کے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں یہ بادشاہ نہیں ہے لیکن یہ بادشاہ بناتے ہیں آپ ہی فیسر ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے اور بڑے بڑے فیسر بنیں گے یہ میری بیٹی ہیں ڈیڈی ڈاکٹر بنیں گی یا فیسر بنیں گی انشاءاللہ جب پڑھی ہوں گی لیکن جتنا آپ اپنے استاد کا احترام کریں گی انشاءاللہ اللہ پاک اتنی ہی آپ کو کامیابی ہے تا فرمائے گا اور بیٹا ٹیچر کا احترام والد کے برابر ہے اگر ٹیچر آدمی ہے تو والد کے برابر اور اگر بیٹی ہیں تو امی کے برابر ہے ان کا احترام اور ان کی نظر میں یہ جو آپ سٹوڈنٹ ہیں یہ ہماری اولاد کی طرح ہے آپ ہمارے بیٹے ہیں ہم نے اس نظریے سے آپ کی تربیت کرنی ہے جیسے اپنے بیٹے کی کرتے ہیں ہم نے صرف دنیا بھی تعلیم نہیں دینی ہم نے آپ کو اچھے اچھے باتیں بھی مکانی ہے آپ کے کردار کو بھی آپ کے اخلاق کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے تو بیٹا یہ تو تھا ٹیچر کے بارے میں باہر والا سنائیں تو بڑا لنکہ ہو جاتا ہے کہ باہر سٹوڈنٹ کیسے اپنے استاد کا احترام کر رہے ہیں تو بیٹا آپ آگے ہیں نماز کے بارے میں باہر دو باتیں رہیں گے میری نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال تھرک تو نہیں کہا سنا دو آ رہا شکریہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر آپ کے پیپر ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے آپ کے ٹیچر بھئی یہ سوال آنا ہے امتحان میں تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں بھئی مجھے تو اس کے جواب کا پتہ ہے میں تو یہ جواب لکھ لوں گا تو اللہ میاں نے آپ پہ بڑا رحم کیا بڑا قفور الرحیم ہے انہوں نے بھی ہمیں سوال بتا دیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا ہم نے نمازیں شاہد کرنی ہیں ہم نے نمازیں سیکھنی ہیں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں کچھ سوال کا بھی ہم نے جواب یاد کرنا ہے اور سات سال کے بچے میں نماز فرض ہے دس سال کا ہو جائے تو حکمیں اس کو مار کے پڑھاؤ اور بیٹا جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور پلس رات پر آسانی سے گزریں گے اور جو بے نمازی ہیں اللہ میاں اس کی رزقیں تنگی ختم کر دیتے ہیں اور عذابِ قبر اور اس پر قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے اور ایک سام مسلط کر دے جاتا ہے جو اس کو ڈستہ رہتا ہے تو آپ نے بیٹا نمازیں پڑھنی ہے میں نے آسان نمازیں بھی لکھی ہیں میں نے نمازیں جنازہ لکھی ہیں بہت بکی ہیں میرے پاس چھوٹے چھوٹے ان میں آپ کو دیکھتے جاؤں گا جو یاد کرنا چاہے دعائی قنوت ہے اور کافی ہے دعائی ہیں میرے پاس تو وہ میں فری دیتا ہوں لیکن آپ نے یاد کر کے پڑھنی ہے اور سارا کی باتوں کو یاد رکھنا ہے اور بیٹا ہاں ایک ہاتھ ہوتا رہا تھا بری صحبت کے بارے میں وہ جو لڑکے نے اپنی امی کو مار کیا تھا یہاں کے بیٹا حالات صحیح ہیں یہاں بھی نومی دسلی کے کلاس کے بچے جو ہیں گوڑے سگرٹ کے طرف آ رہے ہیں یہ پیوڑے گوگرہ کھا رہے ہیں ابھی میں ایک دن بیٹھا تھا صبح تھوڑی دیل کیلئے دکان پر بیٹھتا ہوں تو میں تلافت وغیرہ وہیں کرتا ہوں ایک تیسی طرح کا سٹوڈنٹ صبح صبح آیا کہہ لے گا یہ کیپٹن سگرٹ دیں میں کہا بیٹا ایک منٹ میرے پاس بیٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے سگرٹ کیسے پینے شروع کی اس نے کہا یہ میرا کلاس فیلو وہ پیتا تھا اس نے کہا ایک سوٹا لگاؤ پھر اس کے بعد اور ہستہ ہستہ عادت پڑ گئی تو بیٹا یہاں تو حلاق صحیح ہیں یہی گندے بچے لگاتے ہیں بلکہ آپ انشاءاللہ میری بیٹییں بھی یونیورسٹری کالجوں میں جائیں گے آپ بھی جائیں گے وہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں وہاں لڑکی لڑکیوں کو نشے کی عادت پڑ رہی ہے وہ گورنمنٹ اس پہ بڑی توجہ کر رہی ہے لیکن آپ نے بھی وہاں دیان کرنا ہے وہاں بچوں کو کون لگانے والے گنتی سہیلی ہوں گی ان سے آپ نے بچنا ہے یاد رکھنا ہے سار محمد امین کی بات وہاں صرف آپ نے تعلیم کی طرف توجہ رکھنی ہے صرف پڑنا ہے ایسے بچوں سے بچ کے رہنا ہے اور بیٹا گولے والے کے پاس جائیں نا گولے نہ بھی خریدیں ہمارے کفڑیں تھوڑے کالے ہو جاتے ہیں اور گلاب کے پھول میں خشبو ہے یہ اچھے بچوں کی صحبت ہے اور گنتی بھانے ٹرالی گزرے تو ہم ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یہ گندے بچوں کی صحبت ہے بیٹا اس سے بچنا ہے دو باتیں رہ گئیں اور بیٹا پیارے بچوں دنیا کی قیمتی مطابق ہے جو ایک بار چلا جائے واپس نہیں آگا جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت بھی اس کو ضائع کرتا ہے اور بیٹا یہ وقت جو ہے یہ خواب کی طرح گزر جائے گا میں بھی آپ کی طرح سٹوڈنٹ تھا سن چو سٹھ پیسٹھ میں تو آپ کی طرح ہی تھا اور اب میں سفتر سال کا ہو رہا ہوں یہ خواب کی طرح یہ دندگی گزر گئی ہم نے اس پہ نیک کھم کرنے ہیں حضر نوح علیہ السلام تھے ان کی عمر سوڑے نو سو سال ہوئی اور جب ان کی روح قبض کرنے لگے ازرائیل اسلام تو ازرائیل اسلام نے کہا آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ نے سوڑے نو سو سال گزارے ہیں یہ زندگی کیسے لگی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے لگی مجھو ہے کہ میں ادھر دھوم میں بیٹھا تھا اٹھ کے سائے میں آ گیا یہ زندگی ہے انسان کا بیٹھا ہی فنٹ کا مدہ نہیں میری طرح آئی اسلام آباد میں ایک آدمی تقریر کر رہے ہیں آدھ یہ تقریر کی ہے وہی بھی لٹکیا ایک سانس ہم نے لے لیا ایک سانس ہم لے رہے ہیں تیسرے کا پتہ نہیں آنا ہے یا کبر میں جاس مانا ہے آخری بار کیوں کر کے ختم کر رہا ہوں یہ سر کی بات بھی آپ نے یاد رکھتی یہ بھی آپ کو ہوتی ہے پہلے سلام پھر کلام کیا کہہ کے جارہے ہیں پہلے سلام پھر کلام سر کہہ کے جارہے ہیں گھر سے چلے گھر والوں کو سلام کریں سکول میں پیچھر کو سلام کریں راستے میں بزرگ کو سلام کریں دکان پہ جاتے ہیں وہاں سلام کریں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سلام نہیں کرتا اس کو جواب ہی نہ دو اور جائے دوبارہ آپ آئے ہیں جیچے کے بعد پھر سلام کریں یہ تو محقی نیکی ہیں مل رہی ہمیں اور بیٹا سلام کیسے کرنا ہے پورا السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی ایسے کہہ دیتا ہے ایسے نہیں کہنا السلام علیکم مذہب میں بھی نہیں کہنا اس کا مطلب ہے تم برباد ہو ہم تو اس کو بتوا دے رہے ہیں ہم نے کہنا پورا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور بیٹا یہ بھی بات آپ پہتی ہے دائے ہاتھ سے بسم اللہ رہات بھو کر بسم اللہ رہوانی پڑھ کے دائے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور کھانے میں سے نقص نہیں نکارنا ہاں اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں آپ کو بھیج میں یاد آ گیا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں کوئی بات نہیں آپ نے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ آتا ہے کیا بات بسم اللہ اول سب بٹیوں کا آتا ہے بسم اللہ اول وہ آخر تو ایک حضور صلی اللہ بیٹے حدیث مجھے اچھی لگی حضور صلی اللہ بیٹے ہوئے ہیں ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے وہ آخری لکمے پہ ہے وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اس نے کیا پڑا بسم اللہ اول آخر آخری لکمے پہ ہے حضور صلی اللہ ادھر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا مسکرائے صحابہ اکرام نے رسول اللہ ہمیں بھی بتائے آپ کو کس بات پہ ہنسی آئی ہے ذلزل فرمایا یہ جو آدمی کھانا کھا رہا تھا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا جب اس نے پڑا بسم اللہ اولو آخر شیطان نے ادھر کہہ کرتی ہے مجھے اس بات پہ انسی آئی ہے اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو ساتھ کون کھانا کھانا کھاتا ہے یہ بھائیان ہاتھ اس کا ہے اور بیٹا پانی پہ اسی طرح بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے تین سانس میں پینا ہے اور ہر ہر میں اللہ تعالیٰ کا شہرہ دار کرنا ہے اور بیٹا دو باتیں آخری رہ گئیں کسی کی نقل نہیں اتارنی ساتھ کی بات یاد رکھنی ہے کسی کا الٹا نام نہیں لینا کسی کو گالی نہیں دینی جو گالی دیتا اپنی ماں بین کو گالی دیتا بڑا سکولہ ہے ایک میں اور بات بتاتا ہوتا ہوں اگر عمل کریں گے تو اچھا ہے وہ کیا ہے تم نے عمر کر لیا تم نے گھر کم جانا ہے تم نے نماز پڑھ لی یہ بیٹا تم جو ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا عدب والا نہیں ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے آپ کہنا آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے عمر کر لیا یہ اس کو استعمال کریں گے بیٹا آپ تم کو چھوڑ دیں یہ عدب والا نہیں مجھے لگتا آپ کو آپ کو یہ جاتے یاد رکھنا سر کے بعد اور بیٹا مفلس جو ہے انسان پیٹ جیسا مفتنی رہتا آخری بات کبھی امیر ہے کبھی غریب ہیں ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ میں ایک بات کر رہا تھا یہ بہت اچھی ہے اگر کہیں ایک منٹ کا ہے یہ بھی میں نے اخبار میں پڑا ایک بڑا ہیرو تھا لہور کا کالا مجھے اچھا لگا وہ لہور کا ہیرو ہے وہ جب عروج پہ تھا جب دولت آئے نا تو غرور نہیں کرنا تکفر نہیں کرنا اس میں غرور آیا ہوا تھا وہ بجاروں سے بھی اوپر گاڑی مجھے اس کا نام ہی نہیں آرہا لیمور رائد وقت نہیں کیا گاڑی کا نام ہے اس پہ اس نے آنا سکوٹی گارڈ نے دروازہ کھولنا لوگوں نے کہنا اسلام علیکم اس نے کیا کہنا مجھے سلام نہیں کرو جتنا اس میں غرور تکفر آ گیا تھا میں نام بھول گیا نام اس کا مجھے پہلے یاد تھا اب وہ وہی آدمی وہی آدمی کا میں نے واقعہ پڑا بہری بزار کراچی فوٹ پارٹ پر بیٹھا دھیک مانگ رہا ہے اس کے ایک پاؤں میں اور چھوٹا ہے ایک پاؤں میں اور چھوٹا ہے فوٹو گرابر اس کی تصویر بنانے لگے اس نے کہا میری تصویر نہ بناو مجھ میں تو بڑا غرور تکفر آ گیا تھا میں تو لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا لیکن اب میں پشتا رہا ہوں بیٹا پھر پشتانے کا چون پیدا نہیں یہ فراؤں نہ بن متقف کرنا بن یہ جو ہے بڑے فراؤں فراؤں کی لاش کو تو دھریاں نے بھی نہیں قبول کیا اس نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور بیٹا ہر انسان ہر انسان قبر میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے قبر میں دچ مو اور ساپ ہیں ہم نے نیک کام کر کے قبر میں روشنی کا انتظام کرنا ہے اور ہر انسان تین چیز کے لئے کام کرتا ہے آخری بات تین چیزوں کے لئے بس ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے کہ میرا نام ہنچا ہو میرا لباس اچھا ہو میرا مکان اچھا ہو جب اس دنیا سے جاتا ہے نا علامیت تینوں چیزوں کے نام بدل دیتے ہیں نام کی جگہ کیا آگیا میر لباس کی جگہ کیا مل گیا کفین اور مکان کی جگہ کبر مل گئی تو بیٹا جن کا میں اپنے سر کا بتا رہا تھا سنوکتا خبر صاحب ان کے لئے بھی دعا بھی کرتے ہیں آخر میں تو سر کے بھی ایک دل میں شعر سناتا ہوتا ہوں تاکہ ان کی یاد رہے مجھے یہ ملے بہت اچھے ہیں آپ بھی سنیں سرکشیر تھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر لافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا اور کشے پتا ہے یہاں میں حیات کتنی ہے گزا کسی کو نہ چھوڑے گی بات اتنی ہے اور جھاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے اور دو چار دن کی زندگی پہ اتنا اچھل کے نہ چل میلا ہے چل چلاو کا پیارے سمجھ کے چل اور سرکا آخر شیر اگر تو مجھے تو اگر مجھے نباس دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے میرے دعا ہے اللہ پاک ان پیارے بیٹوں بیٹوں امرتراز فرما دے اللہ میاں انہیں نیک بنا دے آمین کہتے بیٹا آمین اللہ میاں انہیں اپنے والد ہیں اور ساتھ سا کرام پر کرنے والا بنا دے آمین ان کو نمازی بنا دے اچھے کام کرنے کے لئے آمین سکون کے بیٹے اور میری یہ بیٹی ہیں اللہ میاں ان کی بھی عمرتراز فرما دے آمین بنا دے آمین 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 اپنے والدان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق ادا فرما آمین 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 اللہ میاں ہمیں اپنے علم پر عمل اور عمل پر استقامت نصید ہوا آمین 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 کوئی بات نہیں وطن ہے میرا پاکستان وطن ہے میرا پاکستان اس کی اونچی ہے یہ شان اس پہ سب کچھ ہے قربان اور اس کے ہیں چار صبح سند پجاب بلوچستان اور خیبر بختون خواہ سب ہیں اس کی پہچان اور اس کے فوجی گبر جوان وقت پڑے تو بن جاتے ہیں دشمن کے لیے چٹان اور میرے دیش کے پیارے بچوں پیارے بچوں سارے بچوں مشکل پڑے تو اس کے لیے تن مندھن کر دینا قربان وطن ہے میرا پاکستان اور سندھی پنجابی بلوج پتھان سندھی ہے پنجابی ہے بلوج ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں سندھی پنجابی بلوج پتھان سب ہیں آپس میں یک جان اور میرا بطن ہے میری یان اور اس پہ سایہ رف رحمان اور اس پہ سب کچھ ہے قربان بطن ہے میرا پاکستان اور رنگ بھرنگی ہریالی اور پرچم سبز ہیلالی ہے یہ قائد کا احسان بطن ہے میرا پاکستان اور پاکستان شاد رہے گا شاد رہے گا آباد رہے گا آسن کے ہیں یہ دعا دشمنوں سے بسم اجاب بطن ہے میرا پاکستان اس پہ سب کچھ ہے قربان پاکستان اللہ آپ کا بیٹا شکریہ آپ کا بیسر شکریہ بیٹیوں کا بھی شکریہ آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن سر کی بات کو یاد رکھنا کہ کبھی ہمارے سکول میں سر محمد امین آئے تھے اور یہ باتیں بتا کے گئے تھے بھولنا نہیں ہے جو جو باتیں بتائی ہیں وارڈین کا دفت کرنا ہے قربانðu قربان گا 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 گا